جائپور کا یہ وہی سنستاگت کارنٹائن سینٹر ہے جہاں پر لاپروائی برتے ہوئے کرفیو کے دوران بھی اپنے گھر سے بے وجہ بار نکلنے والے کو لاکر رکھا گیا ہے جائپور پولیس کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے سیویل ڈیفنس کے لوگ یہاں پر موجود ہے جو کہ یہاں پر لائے جانے والے سبھی لوگوں کا پورا خیال رکھ رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے ان لوگوں کے لئے چائے کی ویوستہ ہے پینے کے لئے اس طرح سے اچھا پانے بھی ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے کھانے کی ویوستہ بھی ان لوگوں کے لئے اس طرح سے پیکٹ دیا جا رہا ہے اور یہ وہ جو لوگ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ سبھی وہ لوگ ہیں جنہیں کی سنستاگت کارنٹائن میں رکھا گیا یہ لاپروائی برتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل رہے تھے ان لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش ہوئی کہ اس طرح کی لاپروائی نہ بڑھتے ہیں کیونکہ کرفیو کا ٹائم ہے یدی یہ لاپروائی بھرتیں گے تو شاید جس چین کو توڑنے کی بات کی جاری ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے میں ان لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں ایک بار جا کے کہ کیا یہ لوگ خود بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا تھا میں ایک لائن پوچھ رہا ہوں آپ سے رکو 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 آپ پولیس والے کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے لاپروائی کیے کرفیو کے ٹائم پر باہر آئے کچھ نہیں تھا ہمار کو پکڑا گیا گاڑی روکی گئی ایسے بولے کہ تمہارے دھانے میں ٹیکہ لگ جائے گا اور تمہارے کو واپس چھوڑ دیا جائے گا یہ انہوں نے بات بولی تھی ہمار کو اور نہ کی ایسا کچھ تھا کہ تمہارے کو لاکے ہو سا چھوڑ دیا جائے گا اور ہمار کو جبر دستی کر کے یہاں لاکے ڈالا ہے لیکن کل سے آپ لوگ یہاں پر رہے ہیں اس سینٹر میں کھانا پینا وکر کی ویوستہ آپ نے اپنے گھرواڑوں کو سوچنا دی سر سوچنا کس مو سے دے گھرواڑوں کے سامنے شرمیندی کی تھوڑی ہونی ہے گھرواڑوں کو کس مو سے پکڑ لیا کر دیا گھرواڑوں کو جو توڑ دیں گے بتاؤ آپ جانچ ہماری رات کو لے گا سوبے تو کھیتے بارہ بجے آ جائے گی اب کھیتے دو بجے آ جائے گی تین بجے آ جائے گی جانچ کا کوئی پتہ نہیں ہے اور فون ڈیچارج پڑے فون ڈیچارج پڑے فون ڈیچارج پڑے گھرواڑوں کو ٹینشن ہو رہی ہے دو دو سو تین تین سو کلومیٹر دوری سے آئے اویے سر یہاں پہ نوکری کرنے کے لیے ہمارے کو کھانا کھانے کے لیے باہر آئے تھے چاہی پینے کے لیے باہر آئے تھے اٹھا کے اور یہاں پہ لائے پٹک دیا اور پانسو روپے لے گئی ہمارے سے بولے گی تیروپا بھی لے جا کے چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ لائے ہمارے کو کورنٹائن کر دیا اب ہمارے پاس فون بھی نہیں ہے جو گھرواڑوں کو کوئی سوچنا تو دیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ گھر سے باہر کیوں نکلے تھے میں آپ سے ہی پوچھا ہوں آپ کیوں نکلے تھے سر گھر کے بار جو دو میٹے کے لیے لکھ لیے پالتوں کے لیے اٹھا لیے ایسے بولے گھنٹے کے لیے پھر ہوں گے وہ بس آ جانا باپس آپ کیوں نکلے تھے بار سر میں دودھ لینے گیا تھا دودھ کے پیسے میرے پاس وقائدہ جمعہ تھے میں نے بولا یہ کیترلی دیکھ لو بولا نہیں تو تو چل صاف میرے کو یہ بولا گاڑی میں بیٹھ بسٹی کرتا ہوں بنگلا بسٹی کرتا ہوں روٹی کھا روٹی کھا روٹی کھا میں نے بیٹھا تھا تو روٹی لے کے آیا تھا بانگلا بسٹی کے اندر سے پھر لے کے آگئے سوپروں میں تو بسٹی سے آیا تھا میں تو روٹی لے کے میں بیدین اگر جاتا تو لے کے آگئے میں تو نورے بھی کھا رہا تھا سر شوڑ دو میرے کو سوڑا ہے بھائی صاحب آپ شانتی سے بیٹھے ہیں کیا مان رہے ہیں آپ وہ آپ نے کیا گلت کیا تھا یا کچھ اور گلت کیا ہے سر دودھ کی تھیلی لینے سر دودھ کی تھیلی لینے گئے یہ سب ہی وہ لوگ ہیں جن کی اپنے اپنی پریشانی اپنی اپنی بات ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ لاپروائی کا عالم کچھ ایسا ہے کہ آپ پولیس نہیں چاہتی کہ اور لاپروائی بڑھتے اور یہ چارنے کی کورنٹائن انہیں سنستاگت کیا گیا ہے تاکہ لوگ بھی سبق لینا شروع کر دیں کہ اس طرح سے بے وجہ باہر نکلنے کا خشل کیا ہو سکتا اب ان اگلے دو دن اور یعنی کم چاہ کم تین دن تک اسی کورنٹائن سینٹر میں رہنا پڑے گا اور اس کے بعد بھی دن کے آٹی پی سی آٹیسٹ پوزیٹیو آتی ہے تو نشتی طور پر انہیں اسپطالوں میں بھرتی کروا دیا جائے گا کیمروز میں دینیش کماؤت کے ساتھ سری وچن بھگرانہ نیوز ٹویٹی فور کری رہے گیا ہے نیو WE yeah کریری نہیں کردے کردے موسیقی